کتنے لوگ ہیں آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا فلانا خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے ہم نے گاڑی پہ چلتے دیکھا گاڑی کی پیچھے دھوڑتے دیکھا سام کو اپنی پیچھے بھاگتے دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کن لوگوں کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں لمبر ایک جو شخص جھوٹا ہو دن میں جھوٹ بولتا ہو اپنے سمان بیجنے کے لیے جھوٹ بولتا ہو اور ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہو جھوٹ بولتا ہو یہ جس قسم کی بھی خواب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علیہ و بارک وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ و سلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کتنے لوگ ہیں آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا فلانا خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے ہم نے گاڑی پہ چلتے دیکھا گاڑی کی پیچھے دھوڑتے دیکھا سام کو اپنی پیچھے بھاگتے دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کن لوگوں کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں لمبر ایک جو شخص جھوٹا ہو دن میں جھوٹ بولتا ہو اپنے سمان بیجنے کے لیے جھوٹ بولتا ہو اور ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہو جھوٹ بولتا ہو یہ جس قسم کی بھی خواب دیکھے اس کے خواب جھوٹے ہوں گے اسے کسی سی تعبیر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں لمبر دو مومنین کے خواب جو ہے وہ سچے ہوں گے ایمان والے جو جھوٹ نہ بولتے ہوں جو سوم و سلات کے پابند ہو ان کے خواب جو ہے وہ سچے ہوں گے اور آگے نبی کرید صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی مبارکہ ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگوں کے خواب جو ہے وہ سچے ہوں گے اور حدیث نبی سے ثابت ہے کہ خواب جو ہے مومن مسلمان کو خواب آنا اور خواب جو ہے یہ وہی کا حصہ ہے وہی کا حصہ ہے بہرحال آج کا جو میں نے بتایا ہے کہ تین لوگوں کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز دوست وغیرہ فوت ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا وہ رشتہ دار مجھے خواب میں نظر آئے کتنے لوگ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب والدین کو فوت ہوئے دس سال ہو چکے ہیں کبھی خواب میں نہیں آئے والد کو فوت ہو چکے دس سال ہو گئے ہیں بہن کو فوت ہو چکے دس سال ہو گئے ہیں جوان بھائی کو فوت ہو چکے دس سال ہوئے وہ ہمیں خواب میں نہیں آتا کوئی عمل بتائے کہ وہ ہمیں خواب میں آئے تو میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو احکم الحاکمین ہے جو دلوں کے راز جانے والا ہے کہ میرا عزمودہ عمل ہے جو شخص چاہتا ہے کہ میرا یہ عزیز مجھے خواب میں نظر آئے تو وہ اس عزیز کی قبر کے پونک کی طرف کھڑا ہو جائے اور پھر اپنے دل میں کہے کوئی بھی عالم جو آپ کو پسند ہو جن سے آپ محبت کرتے ہو وہ سوشل بیڈیا پہ ہو وہ آپ کے علاقے کا ہو آپ کہیں کہ یا اللہ اگر اس عالم کا آپ کے نصف مقام ہے تو مجھے اپنا عزیز رشتدار خواب میں دکھا دیں جب میں نے یہ عمل دیکھا تو الحمدللہ میں نے پہلے خود ازمایا میرے ایک نوجوان بھائی جس کی اکیس سال عمر تھی وہ فوت ہوا تو کئی مہینوں تک مجھے خواب میں نہیں آیا تو مجھے ایک تجسس تھا کہ میرا یہ رشتدار میرا بھائی میرا خواب میں نظر آئے تو میں نے ایک کتاب میں شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے میں نے وہاں دیکھا تو میں اپنے بھائی کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ یا اللہ اگر آپ کے پاس حضرت پیر ذلفقار نقشبندی دامت برکاتہ جنگ والی ان کا کوئی مقام ہے تو مجھے اپنا یہ عزیز رشتدار خواب میں دکھا یقین مانئے کہ جس دن میں نے عمل کیا اس رات کو اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا ایک منٹ نہیں دو منٹ نہیں تین چار منٹ تک میں نے انہیں خواب میں دکھا اور بہت ہی خوبصورت حالت میں دکھا تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے عزیز رشتدار کو خواب میں دکھائیں گے بس آپ یہ آسان عمل کریں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے دکھاتا ہے